پارٹی کی سنگھنٹر مجبوط ہوتی تو کوئی شک نہیں کہ یہ چارڈ جو سیٹ گیا بلکل نہیں جاتا میں یہ سوچتا ہوں اور میری کوشش بھی ہوگی کہ میں یہ پارٹی کی سنگھنٹر کو مجبوط کروں گا آپ نے ایک بات کہے کہ نئے ہیں نئے ہیں آپ کوئی سوچ ہے یہ نئے ہیں دوسرے سنسوں سے تیلے کہ پولیٹک کے لئے ہم نے کافی میچرڈ ہیں انہوں نے دس بارے دن میں ایک میلے سے نکالنا بڑا بڑا کریڈٹ جایا تھا تین چار مدہ پر لوگوں نے مجھے بھوڑ گیا پہلی بات سکچا دوسرا بیرزگاڑی تیسرا مہل ساستی کرن اور کسان کا بیٹا تھا جائیڈ سی بات ہے کسان کے سمجھ سے کسو نہیں تھا یہ کوئی مناسب نہیں ہے آپ اگر چار ہزار دیں تو ٹھیک ہے مناسب ہے کہ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے اور اس میں خرج بھی ہے کافی ارازات بھی ہوتے ہیں اس حساب سے کم سے کم چار ہزار ہونا چاہی ہے دھان کا کوئنٹر ہونا چاہی ہے اس پروگرام کے پرائیوجک ہیں ساغر فیملی ریسٹورینٹ ارڈیا بہادرگنج ہائیوے پر جو کی ہاتھ ٹول پلاجہ کے پاس آج ہمارے ساتھ کشنگنج کے ویدھائک ازارو لحسین صاحب ہیں کشنگنج لوگصبح کے اندر چھے میں سے چار سیٹے جب AIMIM جیت گئی ایک طریقے سے کہیے کہ AIMIM کا لہر چل گیا اس بیچ AIMIM کے ویدھائک کو جو پہلے ویدھائک بیار میں تھے ان کو ہرانے والے ازارو لحسین صاحب کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤں لڑے اور انہوں نے 381 وٹوں سے انہوں نے بی جے پی کی سویٹی سنگھ کو ہرانے والے اور AIMIM جو ایک سال پہلے ہی یہ سیٹ جیتی تھی وہ تیسرے اسطحان پر چلی گئی سیدھا سوال لیتے ہیں اور ازارو صاحب پہلے یہ ہی جاننا چاہیں گے کہ ایک طریقے سے جب کشنگن لوگصبح کے اندر AIMIM کی لہر چل گئی ایسے میں آپ نے AIMIM کے ویدھائک کو ایک سال کے اندر ہران دیا اور جس پوزیشن پہ اپچناؤں میں کانگریس تھی تیسرے پہ وہاں پر AIMIM یہاں چلی گئی تو کیسے ممکن ہو سکا ایک سال کے اندر یہ پریورتن کیسے ممکن ہو سکا سب سے پہلے میں میں میڈیا کو دھنوات دینے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا بھی ایک بہت بڑا میڈا سوچ تھا یہاں تک پہنچانے میں مجھے اور میں میڈیا کے ساتھ جیتنے کے بعد پہلے بڑے میں میرا انٹیوی ہے لیکن اس سے پہلے میں جنتہ کو دھنوات دینے چاہتا ہوں کی جنتہ کی سوچ اور جنتہ کیتنا سوچ سمجھ سے کام لیتی ہے اب بڑا سوچ بجھ سے کام لیے کہ چاروں سیٹ چار سیٹ یہاں سے AIMIM چلا گیا لیکن یہاں پہ لوگوں نے کانگریس کو جیتایا تو میں اس سے ٹوٹا سرائے کا کریٹ دیا جاتا ہے یہ پبلک دیا جاتا ہے پبلکی سوچ بجھ کے ویسے میں یہاں جیتا ہوں کوئی شک نہیں اس میں ایک طریقے سے رکھیں تو جو سیٹیں بچی ہیں مہا گڑوندن کے پاس کشنگنج اور تھاکر گنج یہ بلکل ادھر کی سیٹیں ہیں جو تچ کرتی ہیں ایک دوسرے کو اور جو باقی چار سیٹیں ہیں وہ دوسرے سائیڈ کی تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ لہر ادھر سے ادھر تک نہیں آسکا کشنگنج تھاکر گنج کی تاری دوسری بات ہے کہ یہ ایم ایم کے لوگ پتہ نہیں اتنا یہاں فیڈلنگ کرنے لے گئے ہلیکپٹر کے باردین یہاں پر ڈھوک لیا اور گاؤں گاؤں پہنچنے لے گئے تو یہاں کے لوگ انیسینٹ ہیں اور لوگ لوگوں کے لچھے دار بھاسن کو لچھے دار باتوں کو زیادہ سمجھ پاتے ہیں اور صرافت کا ناجات فیدہ اٹھا کے ایم ایم نے اپنا سیٹ چارٹ سیٹ لے گیا لیکن اس میں کچھ اور اوجوہات بھی ہے اور خاص کر میں بتاؤں گا تو کھولی آم نے یہ بھونا چلے گا بولتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے سنگھٹر میں کچھ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ پارٹی کے سنگھٹر مجبوت ہوتی تو کوئی شک نہیں کہ یہ چارٹ جو سیٹ گیا بلکل نہیں جاتا میں یہ سوچتا ہوں اور میری کوشش بھی ہوگی کہ میں پارٹی کے سنگھٹر کو مجبوت کروں گا اور لوگوں کے سچائیوں سے میں اس پارٹی کو مجبوت کرنے کے کوشش کروں گا آپ کی پارٹی کا سنگھٹر مجبوت نہیں تھا کچھ کمیاں تھی چارٹ سیٹ لے جانے کوئی ہو جائے نہیں تھی ہم لوگوں کو ٹوٹل سیٹ ملنا چاہیے پہلی بات انٹی انکمبنسی چلے گئی تو اسی بات پارٹی کے سنگھٹر اتنا مجبوت نہیں رہا آپ سے کچھ بات ہو سکتی ہے اسی ویسے چارٹ سیٹ وہاں چلا گیا یہاں پر آپ نے آپ کو ایسی ٹکٹ ملا ہے سمجھئے آپ کے پاس بہت کم دن کا سمیتہ چودے پندرے دن ایسے میں اس سنگھٹرن کو آپ نے کیسے سمالا جو کہ اپ چوناؤں میں کافی بغاوت دیکھنے کو ملا تھا تو اس چوناؤں میں آپ نے اس سنگھٹرن کو کیسے سمال کر آیا سنگھٹرن سے ہٹکے آپ نکلئی تو میں نے پہلی بھی کہا کہ جنتہ جناردن ہے اور میں سنگھٹرن کوشش کیا بہت کوشش کی جتنے لوگ آنے کا تھا آگئے کچھ لوگ آیا ہی نہیں لیکن میں ان کو چھوڑ کی ہٹکے میں اپنا میں سوچ لیا کہ جنتہ جنردن رہے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا ان سنگھٹرن جو رہوں گا پہلی بار ایک کسان کا بیٹا کو موقع ملا ہے اور آپ سب کسان ہیں اور آپ کے کسان کے سمجھ سے میں کھڑا کروں گا وہاں پر جاگڑ کروں گا اس کو ندان کرنے کی کوشش کروں گا تو لوگوں نے سمجھا کہ نہیں بھائی کسان کا بیٹا ہے تو کسان کی سمجھتا بھی ہے اس آدھر پر کسان یہاں پر لوگ 80% لوگ کسان ہیں انہوں نے کہا کسان کا بیٹا کو موقع ملا ہے پہلی بار تو میں ان کو بھوٹ کروں گا اور بہت سارے ایفیکشیں مجھ پر رکھی ہیں انسان میں کوشش بھی کروں گا ان کا جو ایکسپیٹیشن ہے ان کو میں فلفل کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی یہاں ریکاؤنٹنگ کی ضرورت پری آپ کی یہاں پہ پہلے شاید 1264 وٹوں سے آپ جیتے پھر وہ 1381 ہو گیا تو سو وٹوں سے زیادہ کا انتر اس پہ آپ نے کیا پرشاسن سے پوچھا کہ سو وٹ کیسے ریکاؤنٹنگ میں بڑھ گٹ گیا کیونکہ یہ اور سیٹوں میں جہاں پہ جہاں مہا گڑ بندن کہہ رہی ہے کہ پندرے سے پچیس سیٹوں کے بیچ کچھ گھر بڑھ ہو سکتا ہے تو آپ کا سیٹ ایک اچھا اگزامپل ہے کہ ریکاؤنٹنگ میں جب سو بوٹوں سے زیادہ کا ڈیفرنس آ سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ رہی ہوگی کیا پہلی کاؤنٹنگ میں کچھ گھر بڑی تھی یا دوسری کاؤنٹنگ میں کچھ گھر بڑی تھی دیکھیں ایک سو بوٹ کا کوئی ہوتا ہے ریکاؤنٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کم بیس ہو ہی سکتا ہے ہوتا ہے میرے فہرمین ہو تو آپ ابھی کسی زمانے میں جب کشنگنج لوگسوا سے تین کاؤنگریس کے ویدھائک ہوا کرتے ہیں مہاگڑ بندن کی بات کریں تو پانچ یا چھے ہو سیٹے مہاگڑ بندن کے پاس ہوا کرتی تھی آپ ابھی کاؤنگریس کے اکیلے ویدھائک ہیں تھاکرگن سے ساہود صاحب ہیں آپ دونوں ہی نئے ہیں تو آگے آپ اس چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں اس علاقے میں کاؤنگریس کے پولٹک کے لئے ہم نے کافی میشیرڈ ہیں انہیں دس بارے دن میں ایک میلے سے نکالنا بڑا بڑا کرڈیٹ جائیتا ہے والے پبلک میرے ساتھ دی ہے تو نئے مات کہا کیجئے ہم نے پولٹک کے لئے بھی میشیرڈ ہیں سرو سے بھائی برت کہا جائے ہم نے پولٹک سے جلے ہوئے ہیں اور پبلک بھی جانتی ہے اس پیس حساب سے اور یہی بات ہے آپ نے کہا کہ یہ بات کسان آنزلن کی بات کی میں نے آپ کو دیکھا ہوگا جب بیدان سما پہلی بار میں گیا تو سب سے پہلے میرا ہی کوسن تھا کہ کسان کے ایک مددہ تھا میرا تین چار مددہ پر لوگوں نے مجھے بھوٹ گیا پہلی بات سکچا دوسرا بیرزگاڑی تیسرا مہلہ ساتھ ستی کرن اور کسان کا بیٹا تھا جائیڈ سی بات ہے کسان کے ساتھ سننا ہی تھا ان کو یہ تین پوائنٹ پر رہا اور وہاں پہ انٹرویو میں دیا بھی وہاں پہ مجھے پوچھا گیا کہ آپ کا جو ایسو تھا کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ میرا پہلا مددہ تھا سکچا کے بارے میں تھا تو میں سکچا کو برانے کی کوشش کروں گا حالانکہ ہمارا وجہ کیا ہے کہ آپ وہاں پیچھے ہیں کہ یہاں میرے یہاں نہ اچھا ڈگری کولیج نہ یہاں پہ بی ایٹ کولیج نہ یہاں پہ لوگ کولیج نہ میڈگر کولیج نہ انجنینگ کولیج اسی وجہ سے ہمارے لوگ اچھے ڈھنگ سے یوکیشن نہیں لے پا رہے ہیں اور جت کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے لوگ کسان کے بیٹا ہے گریب لے ہوا کرتے ہیں تو ان لوگ تو ایکچولی باہر جا نہیں سکتے ہیں اتنا پیسانی فیز بھو جا لگتا ہے تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ یوکیشن پر دھیان نہیں دے پائے بس ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈبلپ یوکیشن کے معلومے میں کوئی سا انسٹیٹوٹ بڑیاں اچھا سا انسٹیٹوٹ نہیں ہے میں نے کہا میڈیکل کولیج نہیں ہے اسی سے ایک سچھا کا اثر ہمارے یہاں گڑا ہوا ہے میری کوشش میں ہوگی کہ میں آٹ آف برنڈری کام کرنے کی کوشش کروں گا اور بی ایڈ کولیجز ہوں گا انجنینگ یا میڈیکل کولیجز یا کھلاننگ کوشش کروں گا میں انشاءاللہ اور یہ بات کسان بیرودی جو بل ہے بھی سرکار یہ تو کسان کو ہتھیا سمجھئے جو میرا اند دیتا ہے اسی پر آپ اس طرح سے ہتھیاڑ چلا رہے ہیں آپ چھوڑا چلا رہے ہیں تو پر بلک کیا کر سکتی ہے جو ہم کو اند دیتی ہے اور اسی پر آپ کا ریٹ دیکھیں ایم ایس پی اولاد ریٹ جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کوئی مناسب نہیں ہے آپ اگر چار ہزار دیں تو ٹھیک ہے مناسب ہے کہ ایک آدمی مکھیتی کرتا ہے اور اس میں خرج بھی ہے کافی ایڈرازات بھی ہوتے ہیں اس حساب سے کم سے کم چارہ ہزار ہونے چاہیے دھان کا کوئنٹل ہونے چاہیے سرکار نے ایک فکسیسن کر دیا ہے وہ بھی فکسیسن آپ نے کیا ہے جیمیس پی آپ کہہ رہے ہیں چارہ ہزار ہونے چاہیے بلکل ہونا چاہیے چارہ ہزار ہونے چاہیے فبلی جو میں دیکھتا ہوں میں کسان کا بیٹا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ دھان کو آپ نے اپنے فکسیسن جرور کیا ہے لیکن آپ امپلیمنٹ دیکھیں یہاں تو بکڑا ہے گیارہ سو رپیہ یہ کون مناسب ہے اس کا مطلب جماعہ خوروں کو بڑھا ہوا دے رہا ہے یہ لوگ جماعہ خوروں کو بڑھا ہوا دیں گے اس وقت آپ اٹھارہ سو اٹھرٹس میں کیا تو میں چاہتا ہوں خاص کر اس کو ابھی پیس کے مادیم سے ہو یا پھر ایف سی آئی گڈاؤن کے باتیں ہم سے ہو جو اور ڈیسارسز ہیں ان کے مادنے سب دھان کھڑی دیا جائے اپنے جو ریٹ فکسیسن کیا ہے بلکل مناسب نہیں ہے اور اس کے لئے ہم لوگ خلاف بلکل خلاف ہے ہمارے مہا گھنڈرمندر سب لوگ خلاف ہے کسان کسانی سب کچھ ہے کسان جب خلاف ہے تو میں بھی خلاف ہوں میری کارٹی پارٹی خلاف ہے ہم گھنڈرمندر کے تیار آرڈی جیڈی کاؤں گنے اس کے ہم نے کوشش کریں گے کہ اس کو اجاگر کریں گے اور اس بلکل بلکل پاس ہونے نہیں دیں گے ہم نے کوشش ہی رہے گی بل تو ہو چکا ہے اس کا دھانت دے رہے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ واپس لینے کے لئے اس بلکل بجلی کی سمجھتیاں ہمیشہ سے پوٹیاں میں رہی ہے چھوٹا سا موسم خراب ہوتا ہے تو تہتیس جارب کا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے لئے کیا پلان آپ کے بس کا پلاننگ کچھ ایسا ہے میں بتاؤں ہوں تین چار پوائنٹ ہے جس کو میں وہاں پر رکھنا بھی چاہتا ہوں سب سے پہلے پہلے بات ہے کہ دنوال بڑی میں سب ہونے چاہیے پہلا مانگ رہے گا میرا دوسرا ہمارا ڈیویجن کسن میں ہونے چاہیے تھا ڈیویجن آپ کسن نہیں کر کے بادرین کرنے جا رہے ہیں ہمیں تو بڑا ہے بلکل نہیں ہونے چاہیے کتنی پرسان ہی ہو گیا گیا ہم ان کو بادرین جانا پڑا ہے پرسان ہی اس کے علاوہ کئی گاؤں میں سولو کے بھی لوڈ ہے گاؤں کافی بڑا ہے لیکن وہاں زیادہ لوڈ سکتے پڑتی ہے وہاں لوڈ بار بار تیر سیٹھ اس کے لئے ہم لوگوں کو تیر سیٹھ کے بھی چاہیے یہ مانگ کچھ مانگے ہیں جو میں رکھوں گا دن میں بولاؤں گا سب کو کہوں گا سب سمسیاں ہیں پبک سمسیاں میں بھی جل ہوں میں تو میں بھی کسان ہوں ہم بھی دیہات کرنے والے ہم بھی سمجھی سمسیاں میں دیکھا کہ ہیلتھ کے معلومے میں بہت ہی ہیں وہاں پر سسٹیمیٹک دنگ سے چلنا چاہیے انہی چلنا چاہیے کہ ڈاکٹر کی کمی ہے بیٹ کی کمی ہے آپ کو تو کسانج میں جو مہن سنٹر وہاں پہ ہے وہاں چاہیے چوتیس یا چوبیس ڈاکٹر کو ہونے چاہیے بیٹ بیٹ ہونے چاہیے چاہیے وہاں پہ سننے میں آر ڈیا کچھ ایسا ہی کچھ ہے بہت ساری ہیں ابھی سرو سرو آیا ہے پتہ چل رہا ہے سمسیاں کو دیکھ رہا ہوں جب میں جاؤں گا تو دیکھوں گا اور بہت سارے سمسیاں آپ پتہ آپ کو گروہ کھالا ایک جگہ ہے وہاں پہ ڈاکٹر ڈیسٹی بھی لے لیا وہاں پہ کہاں میں ہسپیلر بناؤں گا لیکن وہاں پر اب تک کوئی نہیں اس سرے بہت سرس میں سمسیاں ہیں دیکھوں گا میں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ کے دامالواری کا ہسپیٹل اگست میں بند ہو گیا بلکل بلکل اور ان کو تھی دین آپ لوگوں کے دین ہے کم سے مل پر چاکا چک تو کر دیا ہے کم سے وہاں نے جو جر جر حالتی ان کا سا فیسر جو ہے انہوں نے میند کیا آپ کے مادیم سے اور وہاں بھی ڈی ایم ساب ہمانسو سب آئی بھی تھی یہاں پہ جو بھی آیا ہے میں جیتا ہوں سب آئی بھی جگہ ہے تو میں کوشی کروں گا اس کو سب آئی بھی کوشی کروں گا آدھار کارڈ بنوانے کا کمپلین ہمیشہ آپ کیا رہا تھا کہ لوگوں کو کافی پریشانیاں جلنی پڑتی سنٹر بہت کم ہے ہاں میں تو بھی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ لوگ بار بار فون کرنے کے ساتھ ایسا ہے سنٹر کے میں اس سوال بھی اٹھاں گو کم سے پانچ چھے سنٹر ہو جاثتے دامالواری ہو گیا پارکٹہ ہوگیا پوٹیا ہوگیا چھتر کا چھے کچھ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ دیا جاتے لوگ پریشانی نہیں ہوگی کافی پریشانی ہوتی ہیں لوگ جاتے گھوم گھوم کے آتے ہیں تو اسے سمسیہ ہیں اور انسا اللہ ایل ترین میری سٹ افل پلیٹ اوکی تینکیو